اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکسن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گا جی الحمدرلہم بھی ٹھیک ہے رضا اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں آمین پر اسی تو اکسا تاج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ہماری چینل کو بھی پریس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ورحمد اللہ بارکاتہ دو جی ٹھیک کیو سو ماری سب سے پہلے تو مجھے ان کے کمینڈ پر ہنسی آرہی ہے جو کہہ رہا جب ساری میں سویا کر پھر ویڈیو منایا گیا ہے نا جی نا وہ بچہ کون سا پلاسٹرک کا ہے جس کو ہم نے بند کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے جیتی جاگتی جان ہے تو پھر آپ کو پتا گرمی ہے تو پھر ہم لوگ زیادہ ایک روم میں بیٹھتے ہیں بھائی بھی لیتنے زیادہ آتے ہیں تو الگ الگ پنکھیں چلانے سے بیٹھ کرتے ہیں تو ابھی تو ایک بچہ اگر انوان بھائی کا بچہ ہوگا تو پھر بھی تو وہ بھی تو شور ڈالے گا پھر کہا جانا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے جی ان کو نیک پر مہم پر دار بنایا زندگی دیکھ تنگرستی دے تو یہ ویسے نا بڑا چلاکو ہے ایسے چھپ کر کے بیٹھا رہا تھا جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو یہ شور ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو جی تینکیو سو مچ بہت میرونی شکریہ میری بہت پیاری سسٹر ڈاکٹر شہانہ انہوں نے ادھر فیملی ویلوگ والے چینل پر جا کے جو کمنٹ کی ہیں بہت شکریہ انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کا بھی بتایا کہ میری امی جان پنجابی ناتے پڑھا کرتی تھی اور سنا کرتی تھی اور جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن بھی انہوں نے بہت ناتے سنیے دیکھیں یہ کتنا کتنی بڑی گواہی ان کے لیے اور یہ گواہیاں ان کے روزے مہشر تک ان کے کام آئیں گی اللہ رب بلزیت انہیں کروٹ کروٹ جنت دے کیونکہ عالم برزخ میں اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گی اور شاہدویر کے بھی ان کا جو کمنٹ آیا اس پہ بھی میں بات کرتی ہوں تو یہ آپ کو پتا ہے آج کار میری رلی ملی ہے تھوڑیاں یہ ویڈیو نہیں بس تھوڑا جو ٹیم دا انتظار کرو پھر پر بھی نپا جب انشاءاللہ تعالیٰ ذرا عمرے سے ہو گیا آلے پھر بات کریں گے آگے تو ان دنوں تو آپ کو کوئی ریاکشن بھی نہیں ملنا وہاں تو آپ کو ہو سکتا ویڈیو ملے نہ ملے اگر ملی بھی تو وہاں کی ویڈیو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ بس چھوڑی سی بات کرنی تھی یہ جو گند مچ گیا ہے ایک تو ہم سے تو یہ کٹے نہیں جب کھولے ہوئے سنبھل رہے تھے یوٹیوبروں کے تو بیچ میں آرٹسٹ بھی کود پڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں تو ماریا بی کو ہم سلام کرتے ہیں آپ جتنے میری آرڈینس دیکھیں گی تو آپ بھی انہیں اپلیشیٹ ضرور کریں کیونکہ جو مسلمان وہ ہے جو حق ادا کرتا ہے اب ہمیں گالیاں بھی پڑ رہی ہیں ہمیں بڑا کچھ کہا جا رہا ہے ہمیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں شاید میں انہوں مار دینے تھے دیکھ لوگا تو انہوں پاتھا میرا کڑا دشوال ہے اگر آپ کی پرمین آپ کو مار دیا گیا یا کچھ ہو گیا تو آپ میری آرڈینس سے جہاں بھی آپ رہتے ہیں جس جس ملک سے ہیں پاکستان سے جا بھی ہیں تو آپ نے ویٹ اپر کو پکڑ لینا کیونکہ انہوں نے مجھے مار دینا انہوں نے مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں تو میں ڈر کے ایک کونے پر لگ کے بیٹ گئی ہوں تو نا یقین کریں مسلمان وہ ہی ہے جو حق ادا کرتا ہے یہ تو ایسے فنی باتیں ہو رہی ہیں موت ایک دن ہی ہے قبر میں جو ہیں نا رات جو قبر میں ہے وہ قبر میں ہی ہے تو کسی کی گالی دینے سے اس کو نہیں لگتی جو دے رہا ہوتا ہے نا اس کی تربیت سب کے سامنے آ جاتی یہ جو گالیاں دے رہے ہیں انشاءاللہ ان کی خود کی تربیت سامنے آ رہی ہے ابھی تو میری آوڈینس نے سنائی کچھ نہیں ہے جب سنیں گے تو پہ پتہ چلے گا تو میں جو بات کہا رہی تھی یہ جو ڈراما برزق چلا ہے تو یہ جو ہماری نادیا حسین ہے اللہ کی قسم میں کہتی ہوں قسم نہیں اٹھانے چاہیے یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں اسے تو پتہ بھی نہیں برزق کہتے کسی کو کہتی ہے بھار میں گئی برزق استغفراللہ تو بنوزباللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برزق یہ تو یقین کریں میرا دل تو کہہ رہا تھا میں عالم برزق سن رہی تھی تو میرا دل کہہ رہا تھا ذرا یہ میں بیان لگاؤں کو سکتا صبح میں لگا دوں یہ بیان ہے تو برزق کا مطلب ہے یہاں سے پردہ کر جانا اور جو مر رہے ہیں جب سے تخلیق ہوئی ہے کائنات وہاں سے لے کے اور سب سے تھوڑا وقت رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے اور وہ بھی دیکھ لیں چودہ سو سال ہوگے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے تو دیکھ لیں ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے تو اتنا ٹائم برزق میں رہنا ہے اور برزق وہ چیز ہے جب ہم نے مر کے یہاں جانا ہے تو جو اچھے لوگ ہیں ان کا تو جنت کی کیاریاں میں سے ان کے مطلب جنت کے دروازے کھل جائیں گے قبر میں تو ٹھنڈی ہاں آنا شروع ہو جائیں گی اور جو اچھے لوگ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے جی معاف کرے ہمیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں رکھیں اپنی رحمت اور ورکت کے صدقے ہمارا عمل کوئی بھی نہیں ہے تو جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ پڑھ کے بھی تو سارا کچھ جانتے ہوئے بھی تو اتنے بڑے بڑے الفاظ تو کہا جا رہا ہے یہاں گند ہے تو یہ ہوا تو وہ ہوا تو جب زینب کے ساتھ ہوا تو کبھی یہ چھپ تو نہیں کی یہ ہم کبھی بھی میرا تو ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ آپ کیوں نہیں سعودیہ کو فالو کرتے جب عید کے لیے آپ روضہ بھی کھا جاتے ہیں چاند کو بھی نہیں دیکھتے تو آپ کہتے ہیں ہم نے عید منانی ہے وہ بھی صرف چھوٹی عید الفطر منانی ہے ہم نے سعودیہ کے ساتھ باقی آگے آپ کو پتا ہے قربانی پہ بھی جو معاملات ہوتے ہیں ایک دن ہم ان سے پیچھی ہوتے ہیں ہم مسلمان ہیں سب سے بڑے وہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے دین ماشاءاللہ سے پھیلا اور کہاں کہاں گتا کہ پہنچا تو کیوں نہیں فالو کرتے جو کہ اگر میں کہتی ان کے گھر والوں کو یہ اختیار دیا جائے جس کی بچی یا بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے ان کے گھر والوں کو حق دیں کہ وہیں وہ فائر مار کے ان کو مار دیں کبھی بھی ہم یوٹیوبر جو ریاکشن والے ہیں یا کوئی بھی ہیں انسان ہے جو اپنی ایک جان رکھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہیں یا بچیوں کے ساتھ یا بڑے تو بڑی دھڑلے سے آکے کہہ رہی ہیں ان کو ایسی تکلیف ہو رہی ہیں عام نہیں آواز اٹھا رہے تو نہ اٹھائیں آپ کو کون کہہ رہا کہ آپ بولے اگر ماریا بی نے آواز اٹھائی ہے تو آپ کو کیا اتنی تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے ایک بلکہ میں اور بھی دیکھ رہی تھی وہ بھی کوئی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ابھی جو گرفتار ہوئے تھے تو آئے ہیں وہ بھی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو یہ اتنا گند ہے بتا نہیں کون سی ویب سیٹ کہ وہ بتا رہا تھا کہ جی وہ سب سے زیادہ گند پاکستان میں دیکھا جاتا اور پورا انہوں نے کلکولیٹ کر کے بتایا ہمارے ادھر اتنے بوڑے ہیں اتنے مرد ہیں اور اتنے بچے ہیں تو اس پہ یہ وہ تو دیکھیں جی اب کوئی اپنا چوری موبائل پر جو بھی مرضی دیکھ رہا ہے ہمیں کیا پتا ہے لیکن اگر ایسے چیزوں کا آپ ادھر لے کسی کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دے اس کو گندی ویب سیٹ کھول کے دیں تو دیکھیں ہم جنس پرستی جو ادھر جیسے بھی چال رہا ہے پاکستانی ایکٹرس نے کیا تو کوئی اگر آواز اٹھا رہا تو ان کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے جن جن کو ہو رہی ہے یہ ننگی ہو کے آ جاتی انہیں کیا پتا ہے جہاں ایک میں اور بھی دیکھ رہی تھی جہاں بتایا جا رہا ہے جی وہ پہلے بول پروگرام میں ماں بیٹی آئی تھی بڑے ہجاب اور سکاف کر کے تو بعد میں ابھی وہ نئی نئی امیر ہوئی ہے تو وہ ماں بھی مطلب کہ ٹی شٹ مردوں والی پہن کے اور بیٹی اتنا مزاگ کر رہی ہسری ہے کہ میں ہجاب پہنتی تو ماں کے تھی رہن دے تو نا کوئی کپڑے پہن سوٹ پہن لے تو تو بعد میں جب ریڈ کلر کا وہ آبائیہ پہن کے آئی ہے تو کہہ رہی میں کیسے لگ رہی تو ماں کہ رہی ہاں بہت پیاری لگ رہی مطلب کہ عملوں کا داروں در نیتوں پہ ہے اگر آپ نے نیت سے کوئی کام نہیں نہ کیا تو وہ آبائیہ پہننے یا آپ نماز پڑھیں یا جو بھی کرے اس کا فائدہ کوئی لیا تو دوسرا جی شاہد ویر تینکیو سو مجھ انہوں نے مجھے دعائیں دی ہے تو بلکل میں نے تو پہلے بات ختم کی ہے کچھ لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں بات یہی ہے کہ جب گھر کے بچے دھکا دے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور کافی دکھ کے ساتھ ہے جب میں نے ویڈیو دیکھی سب کی عزمہ کی بھی دیکھی بس ایسے میں زیادہ تو نہیں دیکھی کہ جب وہ سمال لے کے جا رہے تھے تو میرا دل دکھا تو کیونکہ ان لوگوں کو نے کہیں یہ ٹکنے نہیں دے رہے کیونکہ پہلے بھی ان کی لڑائیوں جھگڑوں میں جب یہ شاہد اور عزمہ بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے لیوی لوگوں کے ساتھ تو اس وقت بھی وہ بچارے رو کے دھو کے یہاں سے چلے گیا تھے اور وہاں انہوں نے جا کے گھر بنایا پھر وہاں بھی ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا چلے وہ بچارے شہر میں چلے گیا تھے وہاں سے پھر یہ ہوا کہ وہاں وہ آپا جانے ایک جو یوکے والی ان کے پیچھے پڑ گئی تھی تو بڑے ماشاءاللہ سے باہر کے ملک کی جو ماری سسٹر ہیں یا پاکستان کی بڑا پیار کرتی ہیں تو بلکہ میری ایک اور سسٹر ہے جب سے یہ رولا پڑا میں نے بتایا کہ بتمیزی کی اداری ہمارے سائیہ دھمکیا دی جاری تو ان کی مجھے پول آئی وہ ہمارے ادن ہور سے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں آپ آئیں میرے گھر جب بھی دل کرتا ہے آپ مجھے بتائیں تو میں آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتی ہوں میں انہوں نے کہتا ہے انگی سومہ جی آپ کی محبت تو بہت شکریہ تو چاہے کہیں سے بھی ہیں جو پیار کرتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ساری ایک جیسے نہیں لیکن اپا جی نے جو کیا بہت غلط کیا ایک تو بندہ پہلے چارہ ٹارگٹ تھا ادھر لوگوں کا تو دوسرا کہتے ہیں گھر کے بے دل لنکا ڈھائے بات وہی ہوئی ہے تو یہ کرز ہے شاہد ویر اگر میری ویڈیو دیکھے ازمہ دیکھے یا ارسلان دیکھے کوئی بھی دیکھے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کرز ہوتا ہے انسان کا جو کسی کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے یہ مقافت ہے مقافت عمل ہے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا کسی کے ساتھ زیادتی کی یہ بہت بڑی زیادتی تھی جو ان لوگوں نے ان کے ساتھ کی ہے کوئی بات میں اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ایسے چیزیں سات پشتوں تک انسان کا پیچھے کرتی ہے چاہے کوئی کرنے والا ہے چاہے کوئی کرانے والا ہے چاہے اس کے پیچھے کسی کا بھی ہاتھ ہے تو اللہ پاک صبر دے ان کو اور جہاں وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ٹکانہ دے اور وہاں وہ عزت کے ساتھ اپنے زندگی بسر کرے تو یہی دنیا ہے اتاری کس کس طرح سے میں کہتی ہوں لوگوں کا بندے نے کیا کہنا اپنے رشتہ دار جو آپ کو نہیں جینے دے رہے اپنے رشتہ داری آپ کو کہیں اتنی افرہ تفری کا عالم پڑ گیا ہے میں کہتی ہوں ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اگلے کا پیٹ کٹ کے نہ بس اپنا پیٹ بھر لو اگلے کا چولہ چاہے بند ہو جائے میرا چولہ جال جائے تو ایسے چولے نہیں جلا کرتے اگر وہ جل بھی جائے تو وہ جہنم کی آگ ہوتی اور وہ اولادیں کبھی بھی وفادار نہیں ہوتی جب ہم لوگوں کا حصہ اپنی اولادوں کو کھلائیں اور ہر ہم کا رزق اپنی بچوں کو کھلائیں یا بے حیائیہ کر کے جس طرح یہ ٹک ٹوک پہ ناچ ڈانس گانا ہو رہا اور جو جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں جو روک رہے ہیں تو ان کو رکا جا رہا ہے ان کو تھرد دی جا رہی ہے ان پہ گالی کلوش کی جا رہی ہے ان کے جہاں تک ان کا ہو رہا ہے یہ کرنے ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں بھی ہمیں بھی تو مرد ہیں ناکمانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورتوں عورتیں ٹھیک ہے یوٹیوب پہ بیٹی ہوئی تھی تو بلکہ یہاں پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ یہ جو کنجروں کی بیٹیاں ہوتی ہیں یہ بڑے بڑے خاندامنی لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں یہ جو توائفیں بناتے ہیں یا جن کو یہ مطلب کہ اپنی بیٹیوں کو جو غلط لائنوں پر لے کے جاتے ہیں تو یہ بڑے بڑے بڑیروں کی بیٹیاں ہوتی ہیں زمیداروں کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں ٹائم گزارتے ہیں پیسہ دیتے ہیں اور بعد میں وہ ان کے بچے پیدا کرتی ہیں بیٹیاں اگر ہوتاں تو ان کو توائفیں بنا دیتی ہیں اور اگر بیٹے ہوتاں تو ان کو دلال بنا دیتی ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا شروع شروع میں فلموں میں بھی یہ سارا کچھ دکھایا جاتا تھا یہ جو بڑے بڑے رئیس زادے دیا کرتے تھے تو آج کل وہی بات ہے کہ ہر گھر پہ آپ کو کٹھا نظر آرہا ہے ہر گھر میں آپ کو کنجر خانہ نظر آرہا ہے بلکہ مجھے پہلے بھی کسی نے بھیجا تھا تو میں نے ادھر لگایا بکھاتے میں نے کہا آپ اپنے بچوں کے یہ جو موبائلوں سے یہ کٹھے ختم کریں آپ کو کیا پتا آپ کا بچہ ادھر بیٹھ کے کون سی ویب سیٹ پھول کے بیٹھا ہوگا کیا دیکھ رہا ہے تو دیکھے دی علبہ کی ہدایت دے جن لوگوں نے یہ چیزیں اجاد کی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور یہ جو انڈیا ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش یہ جو چھوٹے ہمارے ملک ہیں ان کی بربادی ہو گئی ہے اور وہ کام ہو رہے ہیں جو بندہ کا بھی سوس بھی نہیں سکتا تو جی ملتے ہیں نیکس میڈیو میں اپنا بہت سا را کیا رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گئے آپ ہمارے گوام میں ہارے وقت ہمارے ساتھ دوتے ہیں اللہ پیز سالم کہہ رہا بائے بائے اللہ پیز بائے بائے